انہاں کہا کہ مولوی صاحب سن تھے مولوی صاحب وہ تبلیغ دا انہاں بڑا شوق سی وہ کسے دور دراز پینٹ چی چلے گے تبلیغ کرنواستے انہاں کیا بھی یہ مسجد دیتے چلو ہی تھے جمعہ بڑا وہاں گے انہاں پورا آفتال آکے نہ تقریر یاد کی تھی محنت کی تھی نکتے بیان اسارے لکھ لے اے میں تقریر کرنی ہے جمعہ لے دن لوگان دے سامنے اللہ دی کرنی ہوئی جمعہ آیا نا جمعہ شروع آیا ایک ہی بندہ مسجد آیا کنے بندے ایک ہی بندہ مسجد آیا مولوی صاحب پریشان ہو گئے انہاں کیا بھی میں تے انہی تقریر یاد کی تھی پورا آفتالہ آگے بندہ ہی کوئی نہیں سنن آیا ایک ہی بندہ آیا اچھا او جڑا بندہ سامنے بیٹھا سی مولوی صاحب انہوں کہا پورا ملہ نہیں آیا تو تم کیوں آگئے ہیں ایک ہی توجہ فرمایا تو انہوں کی کرنے جمعہ دا تو میں یہ دو ہی بندے ہیں تو میں تقریر سنانا لاتے تو سنانا لاتے انہوں کی کریے ایک گل سنیا دا سب کے حکمت ایامی نہیں میں سنانا دیا او بندہ سی مجھا چارنا لاتے سدھا سادھا کوئی دیا تھی انہیں مجھا رکھی ہیں انہیں کہا مولوی جی میں کوئی بڑے علی خیب بندہ تو کوئی نہیں تو اڑے طرف میں سادھا جا بندہ ہوا تو میں نے انہیں گلہ نہیں ہوتی ہیں انہیں دلیلہ نہیں ہوتی ہیں میں صرف ایک گل کر دیئے انہوں کیا کرو اوہ سدھا سادھا بندہ نا مجھا چارنا لاتے جا رہا اوہ کہاں لگا مولوی جی میں رکھیاں نا مجھاں ایتا توجہ کری ہو تو ماجپا میں ایک بھی ہوئے نا تو پٹھے بنانے پیندے گال نہیں سمجھے تسی اوہ یار چار پنچ مجھاں ہونا تو ایک بھی ہوئے پٹھے دونوں پانے جائے نہیں پانے پانی دونوں ڈانا جائے انہوں نے کہا میرے کل ایک بھی مجھا ہوئے نا تو میں اوہ دا بھی انتظام کرنا ہوں دا اوہ دا بھی پٹھے ہیں دا بندوں پاس دا کرنا ہوں دا ٹھیک ہے مولوی صاحب نے گال سمجھ آگئی وہ ایٹا سے آنا اے مجھا چارنا کئی باری گال لاب جاندی نا بڑے بڑی اے فوجہ بندیاں کل بھی گال لاب جاندی انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب میں ایک ماجواستے پٹھے بنا سکنا تھے تو ایک بندے نے تقریر نہیں سنا سکتا اے ہاں اے توجہ کرے گال لئی تھے سی نا مولوی صاحب تقریر شروع کی تھی جنہی تقریر و یاد کی تھی سی نا اے توجہ کرے ہو وہ ساری انہوں نے سنا شڑی ایک نہیں وہ جدو تقریر مکھی تھے وہ چارہ واسیاں پہ لے ہوئے وہ بھی اور پہلی ور ہی آیا سی وہ واسیاں پہ لے ہوئے مولوی صاحب نے آکھا وہ کہا کوئی چاستوس آئی یا کوئی مزہ آئی انہیں کہا بھی مزے تھا تو میں نے پتہ کوئی نہیں میں نے نیندر بڑھی ہوں دی پہ انہوں نے کیا وجہ کی ہے انہوں نے کہا میں سیدھا سادھا بندہ ہوا انہوں نے کہا تنویں انہیں تقریر سنائیے تنویں پھر بھی سمجھ نہیں آئی انہوں نے کہا بھی بھا جی مولوی صاحب میں ہوا سیدھا سادھا دنگر چارنالہ بندہ میں نے ایک گلدہ پتہ ہے مجھے کوئی نا ساریاں مجھے پتھے ایک انہوں نہیں پہشڑی دے کوئی سمجھ آئی جے کوئی نہیں وہ ایک مجھے ہوئے ساریاں دوسریاں دے پتھے انہوں نہیں پائی دے انہوں انہیں پائی دے جنہیں ہو دی ضرورت ہوئے تو سا تقریر کر چھڑی بہت زیادہ تو میرے گلو عظم نہیں ہو رہی تو میں نے یاد بھی کوئی نہیں ہوئی یہ دے اندر بھی سبگ ہے اگلا مسئلہ سنو سا تقریر کر چھڑی بہت زیادہ